5G اٹین کریں گے چیفمنٹ ان کے اچھی ہے میں تو یہی کہتا ہوں کہ پاکستان میں بھی یہ چیز آنے چاہیے اس طرح کی فسیلیٹیز ہمیں پروائیڈ ہوں گی تو ہمیں بہت فائدہ ہوگا ہماری سیڈ تھرٹی انہوں نے لانچ کیا ہے تو میں تو یہی کہوں گا کہ انہوں نے ایک اچھی چیفمنٹ کیا ہے اسلام علیکم نمستے سا سریع کال اینڈ ویلکم ٹو آل مائے سبسکرائبرز اینڈ فین پاپ دی کریکشن شو میں آپ کی ہوسٹ علینا تاریخ کرتی ہے آپ کو ویلکم انٹرنیٹ آج کل اس کو نہیں چاہیے اور پھر اس انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہوئے اگر سپیڈ لو اور ڈاؤن ہو جائے تو مزا نہیں آتا انٹرنیٹ یوز کرنے کا لیکن اب یہ بھارت کے انڈیا کے لوگوں کے لئے تو یہ مسئلہ حل ہو چکا ہے کیونکہ اس رو نے ایک پھر ایک نیا کارنامہ سر انجام دیا ہے جی سیٹ تھرٹی کے نام سے ایک ایسا سیٹلائٹ بنایا ہے جو کہ دور دراز علاقوں تک آپ کی جو کنیکٹیویٹی ہے وہاں تک انٹرنیٹ کی سہولت میسر کرے گا جہاں تک لوگوں کی رسائی نہیں تھی وہاں تک بھی 5G انٹرنیٹ سہولت انہیں میسر کہے گا اور ملٹی بیم کے ساتھ اس کو بنایا گیا ہے جو کہ لوگوں کی نہ صرف انٹرنیٹ سہولت کی سب میسر کرے گا بلکہ لائف برادکاسٹنگ اور یہ برادکاسٹ ان سب کیوں میں بھی بہت زیادہ سہولت دے گا تو دیکھتے ہیں پاکستانی عوام کا کیا ہے اس کے بارے میں ریویو کمنٹ سیکشن میں آپ بھی اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اسے کے ساتھ میری چینل کریں سبسکرائب ویڈیو کو کریں لائک اور پیس بیل آئیکن سلام علیکم وعلیکم اسلام آپ کا نام حمزہ جاوید قداسم عثمان علی محمد عظم طلح انٹرنیٹ کی سہولت تو آج کل ہرے کچھ آئیے اور پھر یہ سپیڈ لو یا کم ہو جائے ڈاؤن ہو جائے تو مزہ نہیں آتا جبکہ انڈیا نے ایزرو نے ایک ایسا سیٹلائٹ جی سٹرٹی کے نام سے لانچ کیا ہے جس میں آپ ان علاقوں تک جہاں پہ آپ کی کنیکٹیویٹی ایزیلی اویلیبل نہیں ہو جائے تک تھی وہاں تک فائف جی کی سپیڈ جائے گی جی یہ بلکل بہت اچھی چیز ہے ہمیں مطلب ان کی تریف بھی کرنی چاہیے کیونکہ انہیں بہت اچھی چیز کہی ہے ہمیں بھی ان سے کچھ سیکھنا چاہیے کیونکہ ہم اگر ناسا سے ان سے کچھ سیکھ سکتے ہیں تو ہمیں بھی کچھ ان کی طرح ہم بھی میند کر کے اس طرح اس سے آگے بھی پہنچ سکتے ہیں جیسے انہوں نے مطلب میند کیا تو یہاں پر پہنچے ہیں اس مقام پر پہنچے ہیں اس لئے پاکستان بھی مطلب آشتہ سے کر لیکن آشتہ سے انشاءاللہ ہم بھی مطلب انڈیا سے اور بھی بہتر ہو جائیں گے جب بھی مطلب ہم اگر میند کریں گے تو یہ مطلب اچھے ہوں گے ایک ایک اچھی چیز میںٹ ہے ان کی کہ انہوں نے یہ کام کیا ہے اس سے کافی انٹریکشن ہو جائے گا لوگوں میں کہ وہ فائف جی اٹین کریں گے چیف میںٹ ان کے اچھی ہے تو یہی کہوں گا کون رجولیشن ہے ان کے لیے کہ انہوں نے وہ ساتھ ساتھ اپنے ملک بھی ترقی دے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ دوسرے ملکوں کے لیے دیکھ رہے ہیں تو یہ بہت اچھی چیف میںٹ اپنی 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 ایکٹیویٹی یا کوئی بات کسی تک نہیں پہنچانا چاہتے تو وہ اپنی اس کے ذریعے اتنی زیادہ سپیڈ ہوگی کہ بندہ اگزیکلی وہ ایزی لی اپنی بات جو ہے اچھا طریقے سے ان تک پنچا سکیں گے پرابلمز ہوتی ہے ہر جگہ پہ اس کے بعد ٹیلنٹ شو ہوتا ہے وہاں پہ لوگ دوسری چیزیں لے کے بڑھتے ہیں کہ یہاں پہ یہ چیزیں یہاں پہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں بہت اچھا ڈسیجن ہے فائف جی اگر ہم کسی گاؤں کے مثال کے طور پر میں گاؤں کا ہوں وہاں میرے فور جی نہیں چاہ رہا میں نے کام کرنا کسی چیز پر تو میں نہیں کر سکتا اگر فائف جی ہوگا تو ہمارے لیے بھی بینیفیٹ آئی یہی چیز ہمارے پاکستان میں بھی آنی چاہیے میں تو یہی کہتا ہوں یہ پاکستان میں بھی یہ چیز آنی چاہیے ان کا بہت اچھے ایک اچیویمنٹ ہے مطلب کہ جو لوگ جہاں تک کسی کو بھی تکنولوجی کی کی رسائی نہیں تھی تو وہ اچھا کر رہے ہیں کہ لوگ ان سے نکٹیوں جو دور دراز کے لاکھوں میں رہتے ہیں تو یہ میرے لئے لیے بہت حق Mama تو میرے لیے تو بہت اچھی ان کا جیومت ہے کہ أچھا کر رہے ہیں کسی تک مودی کس también رہے جیرے د vacunی فقēc سان رھا ہے کہ اس سیٹلیٹ میں ملٹی بیم کییوز کری جو کہ نہ صرف انٹرنیٹ یوزر کے لئے اچھا ہے بلکہ جو ٹی وی سیٹلائٹ اور لائف ٹرانسمیشن بروڈکاسٹنگ ہوتی ہے اس کے لئے بہت یوسفل ہے جی بالکل یہ مطلب یہ انڈیا کے لئے نہیں یہ پوری دنیا کے لئے ایک نہ مطلب مورال ہے وہ سب سے مطلب سیکھ سکتے ہیں پاکستان کے لئے بھی ہے کہ وہ سب سے کچھ سیکھے اور آگے ترقی کرے جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ اب لائف ٹرانسمیشن اب تو یہ بالکل عام ہو گیا لوگ ہر جگہ چاہتے ہیں کہ ہم جب مارا دل کریں ہم وہ چیز دیکھ لیں تو یہ ایک اچھی انہوں نے ایک اچیفمنٹ ہے ان کی کہ انہوں نے یہ چیزیں بنائی ہیں اور لوگوں میں بھی یہ اس کو انٹرڈیوز کرایا کہ یہ چیزیں بھی انشاءاللہ اور ترقی ہوگی دعا ہے کہ اور ترقی کرے مطلب کہ دیکھیں نا جیسے کہ دور دراز میں لوگ رہتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنی جو مین جو بات ہے کسی تک ایسے پہنچائے ہیں تو اس کے لئے انہوں نے ایک بڑی اچھے طریقے سے یہ کام کیا ہے کہ انہوں نے فائی جی ہے جو سہولت نکالی ہے یہ بہت اچھی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی کوئی بھی چیز اگر کسی کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی اتنی زیادہ سپیڈ کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ تاکہ دوسرے لوگ اس کو سمج کی چیز ہو رہی ہے تو وہ سارا کچھ اس کو کورپ کر سکے میرے خیال سے شاید ہوتا ہوگا مگر میں کہتا ہوں کہ یہ پاکستان میں بھی سب کچھ آنا چاہیے اور ابھی اس پر سپیس ہے اس پر بور جلدہ ورک ہو رہا ہے جیسے جیسے کہ آپ جاتے ہیں اسلام آباد میں آئی آئی ایس ٹی یونیورسٹی ہے اس ویٹ آف سائنس ٹیکنولوجی وہ بھی اسی کی مطلب ہے زیاری بات ہے جب اس طرح کی فسیلیٹیز ہمیں پروائیڈ ہوں گی تو ہمیں بہت فائدہ ہوگا ہمار ایڈیوکیشن پر بہت فائدہ ہوگا ہمیں ایزی ہوگا ایڈیوکیشن کو مطلب اور باقی سوشلائزنگ میں بھی آسانی ہوگی جو انڈرنیٹ کی سہولت ہے فائیو جی کی سپیٹ سے جائے گی اتنی تیز سپیٹ یہ جائے گی اور اسی افنا ہوای جہاز تک آپ کو میتھرنے ہوگی بلکہ یہ سمندری جہادوں تک بھی میتھر ہوگی اس کے بارے میں آپ کی کیا اپنیان ہے جی جیسا کہ دیکھیں اب یہ ابھی وہای کا سلسلہ چل رہا ہے آپ دیکھنے ہیں تو جب آپ یہ اس سلسلے میں جاتے ہیں تو جہاں جہاں پہ آپ کی رسائی ہوتی ہے تو آپ ہر جگہ پہ جا کر دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں کہاں پہ کیا کیا پروسیس چل رہا ہے اگر آپ ہوای جہاز تک جا رہا ہے تو وہ زاری سی بات ہے کہ وہ بہری جہاز تک بھی ایک پروسیس کو لانا چاہ رہے ہیں تو ایک وہ اچھی ان کی جو انہوں نے یہ سیٹھٹی انہوں نے لانچ کیا تو میں تو یہ کہوں گا کہ انہوں نے ایک اچھی اچھی اچھیومنٹ کیا ہے بسکلی انڈیا کی اچھیومنٹ سے خود کو بہتر کریں گے ہم ان سے مطلب سیکھیں گے اور ہم بھی پروگرس کریں گے اور یہ بہت اچھی فسیلیٹی ہے فائف جی بہت فائدہ ہوگا اگر ہم بات کرتے ہیں دودرزر لاکھوں کی اور سمندر بہری جہازوں کی تو پہلے یہ مشکل تھا بہت زیادہ مشکل تھا کہ ان تک رسائی ہمیں آصل نہیں تھی لیکن اب تک یہ مطلب ٹھیک ہو گیا کہ بہری جہازوں اور دودرزر لاکھوں کا مطلب جو نہیں کونلت کر سکتے پہلے اب وہ بھی مطلب اس میں آسکیں گے یہ بہت اچھی چیز ہے میں بھی ان سے یہ ہم سایا ملک ہے ظاہری بات اب وہ ٹکنالوجی میں اتنا آگے جا رہے ہیں اور ہمیں بھی ان سے یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ ہمیں بھی مطلب کے آگے بڑھنا چاہیے سوچنا چاہیے اس پر اپنی ٹکنالوجی کو بڑھانا چاہیے یہ جیسا کہ آپ فائیو جی کے بارے میں کہہ رہی تھی فائیو جی نیٹ بہت زیادہ نا یوسفل ہو سکتا ہے بینیفیٹ ہے اس کے بہت زیادہ جیسا کہ ہم اگر ایرو پلین میں ہمیں تب بھی اس کے سنگنل پہنچیں گے سمندری میں بھی سمندر میں اگر ہم نیچے گہرائیوں پر جا رہے ہیں گوتہ کھوڑی کے لیے تب بھی ہمیں اس کے بینیفیٹ ملے جائے یہی چیز یہ بہت زیادہ بینیفیٹ آگر ہم اسے اچھا یوسف کریں یہی چیز ہمارے پاک پاکسان میں بھی آنے چاہیے یہی چیز ہے انڈیا کا بھی ہاتھ تک بیسٹ بنا ہے تو انشاءاللہ امید ہے ان کی ٹکنولوجی بھی ہم سے زیادہ سپیس ہے اس بھی تو امید ہے کہ انشاءاللہ ہم ریکویسٹ ہی کرتے ہیں کہ پاکسان میں بھی یہ سب کو جلدی آئے کیسی لگے یہ ویڈیو اور کیسا لگا یہ ریکشن کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈبیک ضرور دیجے